پڑھائی لکھائی نوکری روزگار کاروبار زمین جائدات کے جھگڑے شادی بیعہ اس سب چنتاؤں کے علاوہ ایک سب سے بڑی چنتہ سب سے بڑا ڈر چھا گیا ہے اس کا نام ہے کورونا وائرس اور یہ بات سچ ہے کہ ڈرنا ضروری بھی ہے لیکن ڈرنے سے زیادہ اہم جو ہے اس وقت ہے وہ اپنے کو سوچت کرنے کا کام ہے کیونکہ آپ یقین جانئے کہ اس بیماری میں جو بچاؤ ہے وہی علاج ہے یعنی علاج سے پہلے جو کافی حد تک جو آپ کو کرنا ہے وہ بچاؤ کرنا ہے کہ یہ وائرس آپ تک نہ پہنچے کیونکہ ڈر لازمی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈر ایسا نہیں ہے کہ یہ کاسمیٹک ہے یا نقلی ڈر ہے پوری دنیا میں ڈیڑھ لاکھ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں لیکن بھارت میں اس کی کیاستیتی ہے بھارت میں ادھیکارک روپ سے دیکھا جائے تو ایک سو دس سے زیادہ بھی بتایا جا رہا ہے حالی میں ایک سو چودہ آج کی تاریخ میں ایک سو چودہ پوزیٹیو کیسز پائے گئے ہیں جس میں چار کیسز صرف آج ہی ڈسکور ہوئے ہیں دو موتیں اب تک ہو چکی ہیں اور تیرہ ریکاوریز ہوئی ہیں یعنی کہ تیرہ لوگوں کا علاج ہوا ہے علاج کے بعد وہ پھر سے سوست ہو گئے ہیں وشو سواست سنگٹن یعنی ڈبلو ایچو کے مطابق بھارت برٹن اور امریکہ سمیت کورونا وائرس یعنی کہ جس کو کوویڈ نائنٹین بھی کہا جاتا ہے اب تک دنیا کے ایک سو تیس دیشوں میں پھیل چکا ہے اور اسی لیے اس کو پینڈمک کہا جا رہا ہے ڈبلو ایچو کہہ رہا ہے کہ یہ مہماری ہو چکی ہے سولہ مارش دو ہزار بیس تک پانچ ہزار سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں بلکہ یہ چھ ہزار کے آنکھیں کو پار کر رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس سے اب تک انفیکٹڈ سنکرمت ہو چکے ہیں تو یہ تازہ حالات ہیں چین سے یہ شروع ہوا تھا کورونا وائرس اور اب پورے وشو میں پھیل گیا ہے ڈبلو ایچو نے کورونا وائرس کو ویشوک مہماری یا پینڈمک کا نام دیا ہے گھوشت کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں لگتار اس پر چرچہ ہو رہی ہے کہ پچاس لوگوں سے زیادہ جمانہ ہوں لوگ امریکہ نے اس پر پابندی لگانے کی کوشش بھی کی ہے اور سفارش بھی کی ہے ڈلی سرکار نے حالانکہ یہ قدم پہلے سے ہی اٹھا دیا ہے اور اس بات کو لے کر نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے کہ برتھرے پارٹیز تک بھی نہیں کر سکتے اگر پچاس سے زیادہ لوگ آپ جمع کر رہے ہیں حالانکہ شادیوں کو لے کر تھوڑا سا ابھی جو رویہ ہے وہ نرم ہے شادیوں کو لے کر ابھی کوئی پابندی نہیں ہے یورپی دیش جو ہیں انہوں نے لگ بھگ تمام دیشوں نے اپنے بارڈر سیل کر دیا ہیں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے نیو یورک اور پیریس جیسے بڑے بڑے چم چماتے ہوئے یہ شہر جہاں کی پوری دنیا کا جو گلیمر ہے وہ ان شہروں میں ہیں وہاں پر تمام جو پبلک ایسی جگہ ہیں جہاں کی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں جیسے سکول ہیں یونیورسٹیز ہیں ریسٹرانٹس ہیں بار ہیں یہ سب کچھ بند ہو گئے ہیں بھارت نے بھی اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا ہے یعنی کہ جو باقی دیشوں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان سب کے ویزا رد کر دیے گئے ہیں صرف کچھ خاص وجہ جیسے کہ ڈپلومیٹک ویزا ہو یا کوئی اور ایمپلائیمنٹ کا ویزا ہو اس کے علاوہ باقی تمام ویزا جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ویدیشی جو ہے وہ ان ویزا کے علاوہ اب بھارت میں نہیں آسکتا اس پر پابندی لگا دی گئی ہے تو بھارت بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ باہر سے کم سے کم اس کو ٹرانسپورٹ نہ کیا جائے لیکن اس وقت جو سب سے بڑی سمسے آ رہی ہے کہ کیا دنیا بھر میں جو سواستے سیوائیں ہیں جو ہاسپٹل سسٹم ہے کیا وہ اس سب کے لیے کافی ہے پوری طریقے سے چرمراتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ پوری ویوستہ کچھ دیشوں میں تو یود جیسی جنگ جیسی ستھی ہو گئی ہے کس ویدھاؤں کو دیکھتے ہوئے کن کو بچائے جانا چاہیے یہ بھی چننا پڑے گا یعنی کہ کن کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں ان پر ریسورسز اور مین پاور لگائی جائے سپین اور فرانس میں بھی اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں جو اب تک اٹلی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اٹلی پوری دنیا میں سب سے بہترین جو دیش ہیں ان میں پائے جا رہا ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے یہ تمام خبریں دیتے ہوئے میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی پینک کی ستھی میں آ جائیں یا بہت فکر مند ہو جائیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنے بڑے استر پر یہ بیماری پھیل رہی ہے کہ اب یہ مزاق نہیں ہے اس میں آپ لا پرواہ نہیں ہو سکتے بے پرواہ نہیں ہو سکتے اور اس کو گمبیرتا سے لینا ہوگا ہم میں سے کوئی بھی جو اس کارکرم کو دیکھ رہا ہے یا ہم پیش کر رہے ہیں یا میرے آفس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو برابر کا خطرہ بنا ہوا ہے اگر ہم وہ پریکوشنس نہیں لیتے ہیں وہ ساتھ دھانیاں نہیں برتتے ہیں جو ہمیں برتنی چاہیے تو میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ اٹلی میں کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں وہاں میرے یورپ میں ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ خود وہ مریضوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اتنی سویدھائیں نہیں ہیں اسی سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں کچھ دیشوں میں تو ان پر بھی سمیں اور سیوائیں دونوں نہ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ پچاس سال سے اوپر عمر کے ساتھ ساتھ جو بچنے کی سمبھابنائیں ہیں کورونا وائرس سے وہ اور زیادہ گھٹی جا رہی ہیں تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اسی سال سے اوپر کے وقتی پر اگر آپ یعنی ڈاکٹرز اور سویدھائوں کو خرچ کریں گے تب بھی ان کے بچنے کی جو سمبھابنہ ہے وہ کم ہے بھارت کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے دیش میں اس کو لے کر ابھی کتنی سویدھائیں ہیں کیا اگر کوئی وقتی جس کو وہ سمٹمز ہو رہے ہیں وہ لکشن ہو رہے ہیں جو کورونا وائرس کے لکشن ہیں کیا بھارت میں اس کا اپچار کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک شکر اس بات کا ہے کہ بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی بڑی تعداد میں ایسے معاملے نہیں آئے ہیں لیکن کئی ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں جن لوگوں کو خانسی نزلہ زکام بخار یعنی وہ لکشن ہو رہے ہیں جو کورونا وائرس کے لکشن ہیں ہم ہمارے پاس اتنی فیسیلٹیز نہیں ہیں کہ ہم لیبز میں جا کے ہم یہ ٹیسٹ کر با سکیں اور پتہ لگائیں کہ یہ سب جو ہیں لکشن کورونا وائرس کے ہیں تو ابھی تک بھارت میں باون جو ہیں وہ لیبز ہیں سرکاری لیبز ہیں جن میں آپ جا کر ٹیسٹ کرا سکتے ہیں پرائیوٹ لیبز کو لیبز کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی جاری ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر لیں اور جو کورنٹین فیسیلٹیز سینٹرز ہیں وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں کہ اگر ان کی تعداد بڑھتی ہے مریضوں کی جو انفیکٹڈ لوگ ہیں انہیں مہاں داخل کرائے جا سکے بلکہ جو لوگ انسینٹرز میں ہیں ٹویٹر پہ ان کے ویڈیوز آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اتنے خراب حالات ہیں انسینٹرز کے کہ وہاں جا کر کوئی اچھا ولا آدمی بھی مریض بن جائے کورونا وائرس کا جو پہلا معاملہ تھا جو اتحاس پورے گھٹنا کا وہ بہت پرانا نہیں ہے دسمبر 2019 میں یعنی کہ ابھی سے دیکھئے دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات ہے چین کے وہان میں پہلا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن اب چین کے اندر جتنے معاملے سامنے آئے ہیں اس سے کہیں زیادہ چین کے باہر یہ معاملے آ رہے ہیں یہ سنکرمنٹ جو ہے وہ جانوروں سے شروع ہوا انسانوں میں آیا اور اس کے بعد اب جانوروں سے زیادہ انسانوں میں ہی تیزی سے پھیل رہا ہے ابھی تک اس بات کی حالانکہ یہ پشتی بھی نہیں کی گئی ہے کہ کس جانور سے آخر کار یہ وائرس پھیلا ہے لیکن اس کے باوجود چنتہ جو ہے وہ بلکل گلوبر اس طر پر ہے آئیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ابھی لکشن کیا ہے کورونا وائرس کہ کیسے آپ اس بات کا اندازہ لگا پائیں گے کہ یہ یہ لکشن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے آپ کو ماری درشک جو کارکرم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ اب صحیح وقت ہے کہ عام خاصی نزلہ زکام بخار نہیں ہے بلکہ مجھے اسپطال جا کے اس کا ٹیسٹ کرانا چاہیے یو ایس سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول ان پریونشن سی ڈی سی کے مطابق کورونا وائرس کے لکشن یہ ہے فیلال جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بخار خاصی سانس لینے میں درقت یہ سبھی یا ان میں سے کوئی ایک لکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گمبیر معاملوں میں نیمونیا ہو جاتا ہے سانس لینے بہت درقت ہونے رکھتی ہے سینے میں درد ہو سکتا ہے اور کچھ معاملوں میں اس کا سنکرمنٹ جو ہے وہ جان لیوہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر صحیح سمیں پہ علاج نہ ملے یا پھر اتنا زیادہ گمبیر ہو جائے معاملہ تو جیسے میں نے کہا کہ باقی لوگ چھ ہزار کے لگ بھگ لوگ ابھی تک اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس کے لکشن حالانکہ سامانے سردی زکام جیسے ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ ایک اسمنجس کنفیوزن یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پشتی ہو سکے کہ یہ زکام جو ہے یہ عام وجہ کے تحت ہے یا اس کا سنکرمنٹ کی وجہ کرونا وائرس یعنی کہ کووڈ نائنٹین کا ہی ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لکشن آپ میں ہے تو ڈاکٹر سے آپ کو سیدھے سمپر کرنا چاہیے فوراں اپنے نزدیکی اسپتال میں جائیے اور اس کے لیے آپ کو ڈرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ فری ہے اس کے علاوہ جو راجسرکار ہیں انہوں نے سنکرمنٹ اور اس کے علاج کے تعلق سے لوگوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز بھی بنائے ہیں اس کی ویستہ بھی کی گئی ہے اور آپ لوگ دیے گئے نمبرز پر سمپرک بھی کر سکتے ہیں جو نمبرز ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس میں میرا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوگا اگر مجھے اس ابلکشن ہے کیا میں ٹیسٹ کے لیے جاؤں کیا میرا علاج ہو پائے گا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لیبوریٹریز میں ٹیسٹ بھی فری ہوگا اس کے علاوہ سرکار آپ کا علاج بھی مفت کرے گی تو کورونا کا جو علاج ہے وہ ایک بار یہ پشتی ہو جائے کہ آپ کو کورونا ہوا ہے تو اس کا علاج بھی مفت کیا جائے گا اور سب سے آخری اور سب سے اہم بات کی کورونا وائرس سے جیسے میں نے کہا بچاؤ ہی اس کا اپائے ہے بچاؤ ہی اپچار ہے کیا کرنا چاہیے آپ کو لگتار آپ ہاتھ دھوتے رہیے ضرورت پڑے تبھی کسی شخص سے شارعرک سمپرک میں آئیے یعنی کہ ہاتھ ملانا یا کسی کو گلے لگانا بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے سوشتہ بنائے رکھنا بہت زیادہ اہم ہے صفائی رکھنا بہت اہم ہے بھیڑ بھار والے تمام علاقوں سے آپ بچئے آپ جاہیں تو ماسک بھی پہن سکتے لیکن کیا واقعی ضروری ہے ماسک پہننا یہ میں آپ کو بتاؤں گی چھیکتے ہوئے یا خانستے ہوئے اپنے چہرے کو آپ ڈھک کر رکھیں اگر آپ کو شک ہے کہ آپ میں سے ایسا کوئی لکشن ہے تو ضروری اسپطال جا کے علاج کر آئیں اور جب آپ کو خانسی یا پھر چھیک آتی ہے تو آپ ہاتھ نہ لگا کے یا تو رومال اس کے اوپر رکھیں یا پھر اس طرح سے کر کے یعنی اپنی جو الو ہے یہاں پر آپ اس طرح سے خانسی ہے یا چھیکیے تو کیا آپ کو ماسک پہننا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماسک پہن کے گھوم رہے ہیں کل میں احمد آباد سے دلی روٹ رہی تھی وہاں میں نے ائرپورٹ پر اس کے علاوہ ائرپلین میں میں نے دیکھا کہ ستر فیصد سے زیادہ یقین جانے شاید اسی فیصد لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے الگ الگ رنگ کے ماسک پہن رکھے تھے کیا اگر آپ کو سانس لینے سے جوڑی کوئی دقت ہے اگر آپ چھیک رہے ہیں آپ کو خانسی ہے تو ماسک پہننے کی صلاح دی جاتی ہے تاکہ باقی لوگ آپ سے سرکشت ہو جائیں لیکن اگر آپ کو ایسے کوئی لکشن نہیں ہے تو ماسک پہن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات آپ دھیان رکھیں یہ بہت ضروری صلاح ہے اگر آپ ماسک پہن رہے ہیں تو اسے بھی صحیح دھنگ سے پہننا ضروری ہے اور ان کا صحیح دھنگ سے نپٹارہ کرنا ہے یعنی کہ آپ جب اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ پھیک دیں کیونکہ اس سے بھی آپ سنکرمنٹ پھیلائیں گے اگر آپ کو خانسی نزلہ زکام ہے وہ ماسک آپ نے لگا رکھا ہے پھر اس کو آپ پھینک دیتے ہیں کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بھی انفیکشن ہوگا انہیں صرف ماس پہن لینے سے انفیکشن پھیلنے سے آپ نہیں روک سکتے ساتھ میں آپ کو لگتار ہاتھ دھونے ہوں گے اور چھیکتے اور خانس دے سامنے میں میں نے آپ کو بتایا کہ مو ڈھکنا ہوگا رومال سے یا ٹیشو پیپر سے اور اگر آپ زکام جیسے لکشنوں سے جوج رہے ہیں تو ان لوگوں کے زیادہ قریب جانے سے جو لوگ ان سے جوج رہے ہیں ان سے آپ کو بچنا چاہئے اور کسی ہینڈ سینٹائزر کا اثر بھی تبھی پڑ سکتا ہے جب اس میں 60 فیصد سے زیادہ الکوہول ہو یہ بھی آپ دھیان رکھیں کہ کس طرح کا آپ کو سینٹائزر استعمال کرنا ہے حالانکہ اگر آپ کے پاس سابون اور پانی کی سویدہ ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہینڈ سینٹائزر کے مقابلے سابون ایسا بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ پربحاوی ہیں تو اس میں بھی فرق کر لیجئے حالانکہ جیسے میں نے بتایا کہ لگتار اس کو لے کر ریسرچ چل رہی ہے یہ نئی طرح کی بیماری ہے اس لیے بھی یہ کہنا بہت مشکل ہے اس پر کوئی ہمارے پاس ایک ایسی کوئی فائنل ڈسکوری کوئی ایسی فائنل ریسرچ ہے کہ ہم آپ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں لگتار اس پر ریسرچ چل رہی ہے جب سے یہ بیماری سامنے آئی ہے لیکن سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھئے کہ جو سابدھانی ہے جو احتیاط ہے وہی اس کا اپچار ہے گھبرانے کی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ سب اپنا خیال رکھئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک رہیں گے نمسکار